بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ساری خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سپیشلی ان خبروں کے تجزیے آپ کو دیں گے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیا ہوگا پرویز مشرف صاحب کی بات کریں گے پہلے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف پرواؤں گی پرکیڈیا ریٹائیت فاروق حمید صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنگیش حزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے ان کا تجزیہ جانیں گے لیکن بات کریں گے مشرف صاحب کی مشرف صاحب جہاں جاتے ہیں تہلکہ مچا دیتے ہیں چاہے وہ جانا ہو یا ان کا کہیں آنا ہو یہاں سے جانا بھی اسی طرح کی بات ہوئی اور کافی تہلکہ مچ گیا ابھی تک اس کے آفٹر شاکس پیلتی جارہاں جس طرح زلزلہ آتا ہے اس کے آفٹر شاکس اکثر پیل کیا جاتے ہیں محسوس کیا جاتے ہیں بڑے عرصے تک اسی طریقے سے پرویز مشرف صاحب کا جانا بھی کچھ اسی طرح سے ہوا پارلمنٹ اس بات کو ابھی تک حضم نہیں کر پائی کہ پرویز مشرف صاحب جا چکے اور کیسے چلے گئے کیوں چلے گئے یہ تمام سوالات ان کے ذہن میں بھی عام عوام کی طرح اٹھ رہے ہیں اب یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ پارلمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے آپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف کام کریں گے اسپیشلی احتجاج کریں گے لیکن حکومت بھی کم نہیں ہے تنوی صاحب اسے بھی کہے پوری پوری تیاری کر کے جائیے گا بلکل صحیح سر دیکھئے میرا نکتہ نظر تھوڑا سا نکاہ مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جب بھی سیبلین حکومت کوئی ڈیل کرتی ہے نرو کرتی ہے پہلے وہ اس کی تردید کرتے ہیں نواز شریف صاحب جب سعودی عرب گئے تھے تو وہ یہی کہتے رہے کوئی مواحدہ نہیں ہوا آباز میں ریٹرن ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا ہماری اطلاع یہ ہے کہ جنرل مشرف اسٹیبلشمنٹ اور سیبلین حکومت کے درمیان ایک باقیدہ مواحدہ ہوا ہے اس وعدے میں کچھ پیکج جو ہے اس پر اتفاق کرائے ہوا ہے جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جنرل مشرف جو ہیں یہ جائیں گے ان کو عدالت میں اپوز نہیں کیا جائے گا ان کو کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی جائیں گے ہم نے نون لی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کمپرمائز کیا انہوں نے کہا جی ہم نے دو ہزار اٹھارہ کالیکشن لڑنا ہے جو ترقیاتی کام ہم کر رہے تھے اس کے اندر ہم رکاوٹ جو دو ہزار اٹھارہ کالیکشن جیتنے کے لیے جو ڈیویلمنٹ ورک درکار ہے اس میں رکاوٹ نہیں اب ختم ہو جائیں گی ہم ایک بہتر ایجنڈا پیش کر سکیں گے سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ بات تا رہی تھی کہ کنفلیکٹ میں نہ ہو جائیں چائنہ بھی چاہتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ بلکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے جیسے نیکلئر پروگرام تھا اس طرح سے یہ جو اقتصادی رہتاری کا منصوبہ ہے اس میں نہ ہو بات یہ ہے اچھا ترمیس صاحب مجھے بس ایک بات بتائیے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو نظر آرہا ہے مشاہد صاحب کو فائدہ ہوا وہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے اپنی پارٹی کی سرگرمیوں کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا پی ایم ایل این کو سوائے اس کے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں اس میں کافی سارے فائدے ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی بلز پارٹی جو ہے وہ کیوں شور مچ جا رہی ہے پی بلز پارٹی پارلیمنٹ میں اتجاج کرنے جا رہی ہے اپوزیشن سے رابطے کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو رستہ دیا ہے دوزار تئیس تک کا تو ہمیں بھی اس میں کیا جائے اب صدقے اندر ان کے خلاف جو اتحاد بننے جا رہا ہے جو ان کے مخالفین کی سرپشتی کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنا زور لگائیں گے جتنی مخالفت کریں گے ہمیں بھی حصہ ملے گا اچھا یعنی وہ والی بات سہی ہے کہ اب کی بار تمہاری باری بات میں ہماری باری وہ والا حصہ چل رہا ہے فاروق صاحب مشرف صاحب کا جانا پیپلز پارٹی کو دیفنیٹلی عجیب و غریب سی سیچویشن لگی بلاول صاحب نے بھی کافی اس کے اوپر تلقید کا نشانہ بنایا پی ایم ایل این کو لیکن ان کے ٹائم پر بھی تو مشرف صاحب کے اوپر کوئی پروپر ایکشن نہیں لیا گیا تھا اگر کوئی لینا ہی تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لاسٹ پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنے دور میں نہ جنرل مشرف کے خلاف وہ جو بین ایزی بھٹو کا اسیرسینیشن کیس ہے اس میں نہ انہوں نے خلاف کوئی کاروائی کرائی اس طرح نہ انہوں نے کوئی اور وہ جو ٹریزن کیس انہوں نے شروع کیا اور بلکہ وہ دو تین دفعہ پاکستان سے باہر بھی گئے تو کیونکہ انہوں نے این آر او کیا اور ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت وہ پاکستان واپس آئی تھے تو لہذا وہ ان کا ایک وہ کوئی پرو کو جو ہے وہ چل رہا تھا جنرل مشرف کے ساتھ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کل احمد عددہ قصوری صاحب جو کہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں جنرل مشرف کے انہوں نے یہ کہہ دیا اور میڈیا نے انہوں کو کوٹ کیا کہ جنرل مشرف نے مجھے جمعیرات کو فون کیا تھا دو بجے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیل کی جو ڈیٹیل دا مجھے بتائی گئی ہیں اور ابھی میں نہیں دسکلوز کروں گا بعد میں یعنی دیل تو کنفرم نہیں سنیں ابھی بری امپورٹن کل رات میں نے ایک بہت ٹاپ جو اپنا کانفیڈانٹ ہیں جنرل مشرف کے ان سے میں نے بات کی انہوں نے کہا قصوری صاحب جو ہے یہ بلکل غلط بیانی جو ہے غلط بات کہہ رہے ہیں دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص قصوری صاحب جن کو ڈیسمبر دو ہزار پندرہ میں آل پاکستان مسلم عدیق سے فارق کر دی گیا تو ان کو کیوں جنرل مشرف فون کر کے ڈیلز کی جو ہے رہے ڈیٹیل بتائیں گے ایکچولی ڈیل آپ نہ کہیں بلکل ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی اور انہوں نے خاص کا جو کہنا آفشور انڈرسٹینڈنگ آفشور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غالباً سعودیز انوارڈ ہوں گے سعودیز نے جب نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کر آیا جنرل مشرف کے ہاتھ اب آج جب جنرل مشرف کا وقت آیا تو سعودیز نے جنرل مشرف کو بیل آؤٹ کر رہے نواز شریف کے ہاتھ تو لہٰذا اس طرح کے انڈرسٹینڈنگ ہے اور انڈرسٹینڈنگ میں نہیں سمت ہوں کہ ان رائٹنگ میں کوئی ہوگی کوئی ڈیل ہوگی کیونکہ کوئی ڈیل پاکستان میں سیکرٹ نہیں رہا سکتی نواز شریف صاحب کی بھی ڈیل چھ سال بعد منظریاں پر آگئی وہ بہت دنائی کرتے رہے اور بہت ان کو امیرسمنٹ ہی اس کے وجہ سے یا دونوں گیرنٹر ہوں اور انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دو سال نواز شریف کو کوئی پریشانی نہیں کی جائے گی ان کے ٹائم پورا ہوگا ان کے خلاب بھی جو کیسز ہیں مارڈل ٹاؤن والے یا یہ اپنا نیپ کے کرپسنگ کیسز شاید وہاں پی بھی ان کو ریلیف بن جائے تو یہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر لکھا اس نے کہا ہے میں پریشان تھا کہ اگر دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو پھر یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کمر جتنی جلدی ریکور ہوتے دیکھی ہے صدر پر ویز مشرف کی اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا اب دیکھیں اپنے ناظرین کو بتانے کی کسوری صاحب نے پھر اب دیکھنا انہوں نے بھی تھوڑا اپنا بیک ٹریک کیا وہ کہتے ہیں نہیں وہ میڈیا نے مجھے مسکوٹ کیا ہے مشرف صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈیل آفر ہوئی ہے جر اپنا نوازشی صاحب کی طرح سے جو کہ میں نے ایکسپ نہیں کی میں سمجھتا ہوں اس ڈاؤڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے فرام ڈی آل پاکستان مسلم لیگ وہ جو ڈاکٹر امجد صاحب جن کے سیکٹری جنرل ہے کہ ایکچولی پوزیشن کیا ہے ہو سکتا ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی نہ آئے وہ اس کو بلکل ویگ رکھنا چاہے یہ ایک زیادہ فائدہ مند نہیں ہے مشارف صاحب کے لیے کہ لوگ کہتے بھی رہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن دیکھیں کہ اگر یہ ڈیل کی بات جو کھلائی گئی ہے یہ اس کے بینفیشری کون ہے میری نظر میں سے سب سے زیادہ اس کے بینفیشری جو ہے وہ تو اپنا نوازشی صاحب ہے وہ یہ تاثر دے گا کہ دیکھیں جی دو ہزار میں میں نے مجھے مجبور کیا گیا اور میں ڈیل کر کے گیا تھا آج دیکھیں آج وہی اس وقت کا جو ڈکٹیٹر ہے لیکن پھر یہ بات نہیں ہوگی جائے گی کہ اٹھ کل چھے کا کیس چلا ہے آپ دیکھیں اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے سٹریچر کے آدمی کو قانون کے کٹہرے میں لائے گیا ہے اس کے ساتھ جو ہوئی ہے جو میڈیا نے کیا ہے یہ کم سزا ہے وہ پاکستان میں رہی نہیں سکتا پاکستان کا سابق صدر ہو کے یہ دیکھیں فاروق صاحب کے کچھ دوستوں کو فاروق صاحب کے کچھ دوستوں نے ایس ایم زفر کو اور خرشید کسری کو بھیجا جنرل مشرف کے پاس اور اسے کہا خدا کے لیے پاکستان نہ آئے یہاں حالات ٹھیک نہیں انہوں نے کہا آپ عجیب لوگ ہیں آپ کو پتا نہیں فیس بک میں میرے کتنے فین ہیں آپ ذرا سوشل میڈیا دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کا دماغ ٹھکانے آئے ان کو پتا چلا ہے ایک میں باپ جو کہہ رہے چاروں اس کی فائدہ ہو تھا کہ اپنے لوگوں کو ریلی راؤن کیا جائے اور پیپل پارٹی کو یہ سٹریٹ پاور تھوڑا بہت ان کو لوگوں کو کٹھا کیا جائے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے آپ کی طاللی جنرل صاحب جھا کتنا بیٹھ گئے اس کے لیے سارا انجینئر تھا پلان تھا تو وہ اب کہہ رہے کہ ہمیں بھی آپ کو ایان علی ڈاکٹر آسم حسین بڑے 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 جوٹیں گے ابھی تو یہ دیکھنا ہے لیکن آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو واپس سٹریٹ پاور چاہیے تو سٹریٹ پاور تو دیفنیلی چاہیے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے اور آپریشن میں ایمٹی ایم کا جہاں نام آتا ہے وہاں بہت سارے اور بھی سیاسی جماعتوں میں ملٹن پرنگز کا نام آتا ہے لیکن ڈی جی رینجر سندھ نے ایک بات کلیئر کر دی ہے بڑے سوال اٹھتے ہیں رینجرز کے آپریشن کے حوالے سے کراچی کے آپریشن کے حوالے سے کہ کب ہوگا کب تک ختم ہوگا کیا ہوگا بھی پورا یا نہیں ہوگا تو وہاں ڈی جی رینجر سندھ کہتے ہیں کہ نہ تو رفتار نہ وقت ان کی کوئی قید نہیں ہے ان کے اوپر منحصب نہیں ہے یہ آپریشن اور آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک کراچی کو کلین نہیں کیا جاتا چیزوں تو ہم لوگوں نے سن دی لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس کی طرف جنرل راہیل شریف صاحب کراچی آپریشن کے حوالے سے اس سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ جنرل راہیل شریف صاحب کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے گا اسی طریقے سے میرا خواہل ہے وہ گورنٹ اور پاکستان کی بھی یہ پالسی ہے بڑے تیر جیٹرمنیشن میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح جیٹرمنیشن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایرسپیکٹیوز کے اٹھائی سومبر کے بعد جنرل راہیل شریف کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے یہ چلتا رہے گا دیکھیں آج جنرل بلال ہے دو سالوں نے بڑا نبردست کام کیا ہے وہاں پہ لیکن کل کو انہوں نے پرموٹ بھی ہونا یہاں سے پوسٹ آؤٹ بھی ہونا ہے اور ان کی جگہ کوئی اور دی جی رنجز آئیں گے تو انہوں نے تب کا کام بڑا احسن طریقے سے انجام دیا اب میرا خالق اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے جو ڈی جی رنجز ہوں گے جب بھی آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سپیٹس سے کام کریں گے لیکن امپورٹن چیز میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے دو تین کنسرنڈ ہے پہلی بات ہے کہ رنجز نے جو ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب یہ ہمیں پروسیکشن کے پاور ہمیں دی جائیں تو ان کی لوگوں کی کنکشن نہیں ہو رہی اس میں کوئی پروگرس نہیں ہے وہ ڈیڈ لاؤگ چل رہا ہے دوسری چیت یہ ہے نہیں لیکن یہ ان کا کیا یہ نہیں لیکن ایک سکتا آپ نے جو پہلی بات ہے میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں دی جی رنجز جو ہیں میں انہیں ذاتی دور پر پسند کرتا ہوں پروفیشنل ایک سولجر ہیں اچھے لیڈر ہیں اور ان کا کنٹیگوشن بھی بڑا شاندار ہے لیکن مجھے اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط سمجھاؤ وہ کہتے ہیں کراچی اپریشن رفتار اور وقت کی قید سے ازاد ہے یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے شہریار خان کہے کہ کرکٹ کا مسئلہ وقت اور رفتار کی قید سے ازاد ہے نوڈ شیڈنگ کا مسئلہ خواجہ اصف کہے کہ رفتار اور وقت اس کی قید سے ازاد ہے مہنگائی کا فیصلہ یہ وقت سے اور رفتار سے بھائی یہ جو اپریشن ہو رہا ہے اس کی کاؤسٹ آ رہی ہے ہیومن لیبرٹیز جو ہیں یہ سٹریک کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہ اگر دو سال کا کام بیس سال میں کریں گے یہ تو سو سال تک باغ نہیں ہوگا سو سال تک اس عذاب سے گزریں گے یہ جو سکورٹی ایجنسی کے لوگ کل ملے ہیں پرائیوٹ سکورٹی ایجنسی کے دیکھیں کس کا فائدہ ہے اگر حالات خراب ہوں میں تو سیولین آدمی ہوں میری دکان نہیں کھولے گی سرمایہ کاری نہیں ہوگی لیکن یہ سکورٹی ایجنسی کے لوگ تو چلو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو سکورٹی ایجنسی میں جو مل جاتی ہے جترے حالات خراب ہو ان کو پیسے آتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشن جلدی ختم ہونا چاہیے کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے سو سال تک اگر کراچی نے پاک نہیں ہونا تو کوئی ڈیڈ لائن مکمل ہو چاہیے یہ اس طرح نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کرکیٹ یا یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے باتی لوگ ہیں لیکن کیا اسی طریقے سے جس طرح کرائن کو دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کراچی کہ تو ڈیموگرافکس مڈے کام تک سکتا ہے بات یہ آپ ڈیڈ لائن اس لیے دے سکتا ہے سری لنکا میں جو سیول وار ہوئی تھی پچیس سال میں ختم ہو گی پچیس سال لیکن انہیں یہ نہیں آئرلینڈ میں پینتیس سال میں ختم ہو گیا لیکن ڈیڈ لائن دی تھی یا نہیں سوال کسی نے نہیں دی تھی کوئی ڈیڈ لائن ایسی چیز میں ہوئی نہیں سکتا نہ کوئی دے سکتا ہے یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اپریشن کب تک رہے گا پارلیمنٹ نے کرنا ہے کب تک رہے گا جب تک امن نہیں آتا جو تو جب تک امن یہ جب تک لاش دہشن گرد پکڑ رہانی جاتا پارلیمنٹ کو تو وہی مسئلہ پڑ گیا تھا جب اپریشن آگے چلنا سٹارٹ ہوا تھا جب رینجرز نے یہ بولا تھا کہ ہمارے اختیارات میں توسیح کی جائے تو پارلیمنٹ کو وہی مسئلہ پڑ گیا تھا ابھی سپریم کورٹ بھی وہاں پہ گئی ہے یہ سپریم کورٹ بھی اس میں وارڈ ہے سارے سٹیکھولڈر اس میں وارڈ ہے سوال نہیں پیدا تو کہے کہ جی چار مینے بعد اپریشن ختم کر دیں یہ تو نہیت اہمکانہ دیو اس کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سو سال تک جاری رہے گا ساری پابندیاں ہوں گے سب کے فون ٹیپ ہوں گے سب کے جناب کا جب تک پاکستان میں یہ راہ سپانسٹ انسرجنسی سارا آپ نے ختم کرنی ہے راہ کو یعنی تو نہیں ختم کرنی میری ڈیوٹی نہیں ہے آپ کا فرض ہے سار اس کو ختم کرنا یہی پاکستان کے لوگ سے جو مسکائٹ ہو کے راہ کے اپیر ہو کے چلے کے جب تک یہ تمام کی جائزیں ختم نہیں ہوں گی آپ مجھے یہ بتا دیجئے آج ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ چار مہینے کے اندر یہ آپریشن ختم کر دیا جاتا ہے وہ تمام اناصر جو کریمنل ایلمنٹس ہیں وہ آج چار مہینے کے لیے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں چار مہینے بعد پھر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ چار مہینے ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ انتازہ کریں حالات کتنے خراب ہیں کتنے کریمنلز ہیں کتنا وقت کی کرن دکھائیں اور ان کو یہ نہ کہیں آپ مجھے کہیں دس سال بعد ختم ہو جائے گا آپ کہیں پانچ سال آپ نے کیا کہہ دیا ہے نیکہ کہ کراچی اپریشن رفتار اور وقت کی قیاد سے ازاد ہے آپ درہ لفظوں کے معنی پر غور کریں گے کیا بات ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا کتنے کریمنلز ہیں کتنے کررے میں بات کہہ رہا ہوں آج آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمرہ ٹوٹ گی کل کو پھر دماغ ہو جاتا ہے آج آپ کہتے ہیں جب پوری بات آگے پانچ گئی آج مجھے جانب وقت دے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حالات آپ کی پورے کنٹرول میں نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپریشن جاری رکھنے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں رنجت والے خود کہ بائی سن گورنمنٹ جو ہے وہ کمکشن نہیں کر رہی ہے پروسیکوشن نہیں کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ جو سورتیں جتنا پرشن ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے شاندار طریقے سے کیا اب جناب لوگوں کو تھوڑا ساپ فنانچل ریف ملے ایک نومک ایکٹیوٹی چلے دانشور کو کہو ڈرامے لکھیں لٹریچر چھاپیں نیرٹیو بدلیں لیکن کراچی آپریشن کے بعد ہی تو اس کی طرف سوچے سپریم کورٹ کو بڑا کلیلی آپ نے بتایا گیا ہے کہ سکشی تو سیونٹی پرسنٹ کام ہوا ہے ابھی تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ کام رہتا ہے اگر آپ نے دو سال میں سیونٹی پرسنٹ کام کیا تو تھرٹی پرسنٹ کام کے لیے آپ وقت تو رہتا ہی اچھا یہی بار تو سیونٹ کی حکومت کے بارے میں بھی تو پوچھا جا سکتا ہے سٹیٹ کی ورکنگ آپ سمجھیں ہم نے بھی سٹیٹ کے ساتھ پیمتی سال کام کیا ہے کبھی سٹیٹ اس قسم کی کمیٹمنٹ نہیں دے گی وہ کہیں گے جب تک اس میں پانچ سال لگ جائے چھے سال لگ جائے کمیٹمنٹ کی باتھ رکھتے ہیں گو لوڈ چیڈنگ کبھی ختم نہیں ہو سکی اس لیے کیا کمیٹمنٹ دینا ایک اکلمندی کا ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ڈیڈ لائن دینا ایک اکلمندی کا ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سوال اٹھتا ہے ناظرین آگے چلتے ہیں اور کمیٹمنٹ کی جہاں بات کی جاری ہے کراچی آپریشن جس لیے آگے لے کر جایا جارہا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اکنومک خواب ہے کراچی اور اس کے بغیر پاکستان کی اکانومی چلنا دیفنیلی ایک مشکل کام ہے لیکن اکانومی چلانے کے لیے ٹریڈ بھی بہت ضروری ہے اور ٹریڈ پالیسی منظور کر لی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیراعظم نے تین سالوں کے لیے ٹریڈ پالیسی کو منظور کیا ہے اب ٹریڈ پالیسی میں ہے کیا تنویز صاحب کیا چیزیں منظور کی گئی ہیں تین سال کے لیے منظوری کے اندر کیا کیا چیزیں پاکستان کے مفادنے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹریڈ پالیسی فریمورک دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے لیے جو ڈرافٹ اپروف کیا گیا ہے اس میں سارے سٹیکھولز کا مشہور شامل ہے میں آپ کو دو تین ایرزار ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو پچیس ارب ڈالر ملک کی برامدہ تھی اس وقت یہ تیس ارب ڈالر کے تھوڑی سی زیادہ ہیں چوبیس بھی نہیں ہے تیس ارب ڈالر کے قریب ہیں چودہ فیصد کمی ہو چکی ہے اور یہ نواز شریف صاحب نے آکے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک سال میں برامدہ دگنی کر دیں گے دگنی کیا ہو نہیں تھی اس کے اندر مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے تین سال کے اندر کہتے ہیں کہ پینتیس ارب ڈالر جو ہے یہاں تک لے جائے اتنا چھوٹا ٹارگٹ ہے کہ اگر یہ کچھ بھی نہ کریں آٹومیٹک گروتھ کے ذریعے دیکھئے حالات اچھے ہو رہے ہیں جی ایس پی پلس ملا ہوا ہے عالمی منڈی میں حالات کچھ ایمج پاکزان کا بہتر ہو گیا ہے بیجلی کی صورت بہتر ہو گیا ہے انڈرسٹیل کنزیمر کو آپ گیس بھی ملنا شروع ہو گئی ہے حکومت نے جو سیل ٹیکس ریفنڈز کا تھا وہ بھی پالیسیز میں کنسسٹنسی آ رہی ہے تو اگر حکومت کچھ بھی نہ کرے تو پینتیس ارب ڈالر تک تو یہ ویسے پہنچا حکومت کو کم از کم تین سالوں کا ٹارگر پچاس ارب ڈالر مقرر کرنا چاہیے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ عالمی کوران کا چینہ کے اندر سلو ڈاؤں تھا وہ پچاس ارب کا جو گول ہو گا وہ پھر اچیف کرنا بھی تو مشکل ہو گا یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا حالات کی بہتری دیکھئے جب جب لیس تبیر صاحب دیکھئے تھوڑا گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں خود ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سے آپ بائیس تیس ارب ڈالر پر آپ کی ایکسپورٹ جو آگئی ہیں آپ کیسے ایکسپیکٹر تھے کہ موجودہ صورتحال میں حالات بہتر ہو گئے سر حالات بہتر ہی ہو گئے دیکھیں جی ہو کہ اس خبر میں بھی یہ لکھا ہوا انہوں نے بڑا کلی لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اب چوبیس مہینے رہ گئے ہیں ان کی تمام جو اب یہ سٹرٹیجیز ہیں چاہے ایکنومک ہوں سیکیورٹی ہوں جو بھی ہوں ان کے ذہن میں سر ایک چیز ہے وہ ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ٹھیک ہے جی وہ اب یہ چاہتے کہ چوبیس مہینے میں ہم ایسی سٹرٹیجیز لے کے آئیں جن سے کوئی امپیکٹ ہو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں عام آدھی پہ کیونکہ انہیں الیکشن پہ جائے فاروق صاحب اس میں کیا بڑھ رہا ہے اگر دو سالوں میں عوام کا کوئی فائدہ ہو جائے تو میری بات انہوں نے پینتیس ارب ڈالر کا دے دیا پتہ نہیں یہ گر کے اور بیس ارب ڈالر پہ آ جائے گی پتہ نہیں یہ چھبیس میں لیکن سنیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ انرجی کے پروجیکٹس اپنا یہ جو ڈیم اور ایسی جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ بھی دوہزار اٹھارہ تک مکمل ہو وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ دوہزار اٹھارہ تک زیرو ہو جائے جو کہہ رہے ہیں سی پیک جو ہے آن گراؤنڈ آجے مقصد سارہ کیا ہے مقصد سارہ کیا ہے مقصد دوہزار اٹھارہ ہے آپ کہہ رہے ہیں مقصد دوہزار اٹھارہ تو تنیسہ مگر دوہزار اٹھارہ تو کمام کا کوئی بھلا ہو جائے تو اس میں کوئی گرائی تو نہیں ہے دیکھیں حکومت یہ جو ہم نے یہ لوگ پالے ہوئے ہیں جن کو کمرشل اتاشی کہتے ہیں ٹریڈ آفیسر کہتے ہیں ان کو کام پہ لگائیں نئی مارکیٹنگ تلاش کریں نئے پروڈک ڈیزائن کریں پاکستان کا ٹیکس ٹائل سیکٹر دوسرے سیکٹر یہ ویلیو اڈیشن کی طرف آ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے ادھارے ہیں دیکھیں اس کا اگر حالات بہتر ہو رہے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے انڈرسیل سیکٹر کے لیے اگر گیس ملنا چڑھ ہوگی اگر دھرنے نہیں ہو رہے تو اگلے تین سالوں میں تو ہماری ایکسپورٹس بہتر ہونی چاہیے صرف چائنہ کے اندر جو سلو ڈاؤن ہے یورپ کے اندر جو سلو ڈاؤن ہے اس کو بہانہ بنا کے جو اپنے حصے کا کام بھر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ مناسبات نہیں ہے آپ کو فنش گوڈز بیچنے کی ضرورت ہے آپ جو ہیں رو گوڈز بیچ دیتے ہیں وہی اگلا ملک جو ہے اس کو فنش کر کے آگے زیادہ پیسوں میں بیچ دیتا ہے یہ سٹرائٹیجی تو ہماری ہے نہیں دیکھیں ان کی جو بھی سٹرائٹیجی جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ سب پولٹیکل گیمکس ہیں جو ایکانومی لون ڈریون ہے آپ نے فورن کرزے لینے ہے اور اپنی ایکانومی کو چلانا ہے یہ ایکانومی زیادہ اس طرح سسٹین نہیں کرتی لیکن لون تو امریکہ جیسے ملک نے بھی لیا ہوا ہے ہماری تو سارے ایکانومی بیسٹ ہے آئی ایم ایف اور ان کے لونز کے اوپر سٹیمبر میں آپ کا لون والا معاملہ جو اپنا آئی ایم ایف پیکش ختم ہونے جا رہا ہے ہاں اگر مدہ تب آئے مدہ تب آئے کہ سٹیمبر میں یہ گورنمنٹ اعلان کریں کہ آج کے بعد اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے پیر پر خود کھڑے ہوں گے ہم اپنے ریسورس جنریشن کریں گے ہم اپنے ٹیکس جو ہے جڈی پیریچو ہمارا سب سے بڑا انکہ مسئلہ یہ رہا کہ ہم پالیسیاں کچھ خاص لوگوں کے لیے بناتے رہے ہیں ہم مسکل پالیسیاں نہیں بناتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے پالیسیاں بنائیں پاکستان کے لیے پالیسی بنانی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ ٹریڈ کی جائے یوزیلی اس کو بڑا آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے امریکہ اور کیانیڈا کو دیکھے تب بھی یہ ہوتا ہے اور بھارت کے ساتھ بھی پھر دیفنیٹلی بزنس کے تعلقات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ پھر فاروق صاحب جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہ نوازشری صاحب سے لنک کر رہے ہوں گے لیکن بھارت کی بات کریں تو بھارت نے ایک بار پھر یوٹرن لینے کا اندیا دے دیا ایسا لگتا ہے ایسا ہنٹ ملتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت میں ہماری ٹیم جائے اور میں کس ٹیم کی بات کریں ہوں پاکستان کے وہ انویسٹیگیشن ٹیم جو پتھان کورٹ کے سانحے کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرے گی وہاں کے وزیر داخلہ کہتے ہیں جی کہ بھارت میں جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا کہ ان کو پتھان کورٹ لے کر جانا یا نہیں جانا ائر بیس کا دورہ کرانا نہیں کرانا یہ تو وہی بات ہے فاروق صاحب کیا آپ اندھیرے میں رکھیں اور جب پہنچے تو کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں لے کر جانا اب آپ مجھے یہ بتائیں جو اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے باتیں ہو رہی ہیں اپنا کیا اس کو بولتے ہیں مارننگ پریکسٹ میٹنگز ہو رہی ہیں تو اینڈ میں اب یہی تک فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ جو ستائیس مارچ کو جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم جاری ہے اس نے پتھان کورٹ بیس ائر بیس میں داخل ہونا ہے یہ نہیں اور وہ انڈینز کہہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے تو دیکھیں وہ جو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے ایک مسٹرسٹ ہے اگر آپ سمجھیں کہ اوور نائٹ ایک دو ملکاتوں سے انڈینز آپ کے وہ بلکل یوٹرن لیں گے بدل جائیں گے ان کے اٹیچوٹ بدل جائے گا وہ آپ سے کوپریٹ کریں گے ہر فیلمیں ایسا نہیں ہونے لگا یہ سب ٹھیک ہے انٹرناشنل لوگوں کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ ہم ان سے باتشیت کر رہے ہیں وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باتشیت کریں اندر سے وہی دشمنیاں ہیں وہی بدنیتیاں انڈینز کی طرح سے ہیں آپ ان بھی چینج نہیں آسکتا لیکن پتھان کورٹ انویسٹیگیشن جب وہ اندر جائیں گے پتھان کورٹ بیس میں جائیں گے تو جو ان کی جو بدنامی ہوگی جو چیزیں سامنے آئیں گی اور جو ہماری ٹیم پھر پوچھے گی جس میں اب میرے خیال آئی بی کے ریپ بھی ہیں آئی ایس آئی کے ریپ بھی ہیں تو کتنی شرم کی بات ہوگا انڈینز کے لیے کہ جناب پاکستانی آکے بتا رہے ہیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا وہاں پہ گربڑ آپ نے کی کہیں راز افشاہ نہ ہو جائے بھارت کو اسی چیز کا ڈر ہے تنمیر صاحب جن رازوں کے افشاہ ہونے کا ڈر ہے وہ مجھے آپ دس منٹ دیں میں گوگل سے آپ کو پتھان کورٹ کے سارے راز دو چار تحقیقی دانوں سے وہاں ایر بیس میں کیا کیا کتنے تیارے کھڑے ہیں کتنی کپیسٹری ہے وہ ساری علاقے دے سکتا ہوں میرے خیال ایسی بات نہیں دنیا بھر کے انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ پتھان گوٹ کا باقیہ دو ایٹمی طاقتوں کو کس طرح قریب لانے کا باعث بنا ہے اور ایک ہسٹری چینج ہو گئی ہے اور یہ سوشما سراج نے نیپال میں کہا کہ ہمارے تمام رکاوٹیں جو مذاکرات میں یہ دور ہو گئی ہیں اور پاکستان نے جس طرح سے دی جو بات دیکھیں وہاں کی رائے کرنے کے لیے کچھ بیانبازی انڈین لیڈر کرتے ہیں اور یہ انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کا جو اصل بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستانی ٹیم کو ہم نے انوائٹ کیا ہے آنے کی اجازت دی ہے ویزے دیے ہیں جب آئیں گے ان کے ساتھ چائے پییں گے بیٹھیں گے اور طریقہ کار تیہ کریں گے کہ تحقیقات کس طرح سے ہوتی ہیں اور یہ بات دیکھئے ہمیں جو اچھی باتیں ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے نہ کہ دونوں ملکوں گو لگے اب امید رکھیں یا نہ رکھیں کہ پتھانکوٹ واقعے کے اوپر پتھانکوٹ کے ائر بیس میں ہمیں جانے دیا جائے گا یا نہیں وہ راز جن کو چھپانے کی بھارت کوشش کر رہا ہے وہ کہیں افشاہ نہ ہو جائیں یہ بات تو نہیں کہ آخر بھارتی فوج کو اتنے دیر کیوں لگی ان ٹیررس سے لڑنے میں اب امید رکھیں یا نہ رکھیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن ایک اور امید نہ رکھنے کی تاقید کی گئی ہے کونسی امید نہ رکھنے کی بات کی گئی ہے بریک کے بعد بتائیں گے موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے امید کی بات کی تو پہلے ہی امیدی کے ساتھ اکثر اوقات پاکستانی عوام پہ مندلاتے ہیں نہ سیاستدانوں سے امید رکھیں ناظرین نہ آپ جو تجارت کرنے والے ان سے امید رکھیں نہ آپ کسی ادارے سے امید رکھیں یہ کہا جاتا ہے پاکستانی عوام کو ابھی پی سی بی کے چیئرمن نے ایک اور بات کہہ دی شہریہ آر خان کہتے ہیں کہ جی کرکٹ ٹیم سے امید نہ رکھیں اس کرکٹ ٹیم میں اس ٹی ٹوینٹی کے اندر آپ ایس سچ کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ کوئی کارکردگی اچھی نہیں جاری شاید آفریدی کے بارے میں بولتے ہیں کہ شاید آفریدی کو اس ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ لے لینے جائیے اور وقار یونس کا بھی جو کریئر ہے اب اس کو وہ دعو پہ لگ گیا اب دیکھنا آئے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن امید نہ رکھیں تو پھر یہ ٹیم جو ہے بھیجی کیوں فاروق صاحب اگر امید نہیں رکھوانی تھی تو ہمیں پہلے امید کیوں دلائی مجھے تو فقرو بھائی یاد آگے جب الیکشن کے چیف الیکشن کے پیشن بنے تھے اور جو الیکشن میں جو حالات ہوئے تھے سری اور پھر ان کو ریزین کرنا پڑا میں سمتا ہوں شاید فیدی اور کچھ اور جو کھلاری ہیں پلس ٹیم کی منیجمنٹ سیلیکٹر ان کا تو بھی انڈ آنے والا ہے ایک دو میچ رہا گئے سیمی فائنل ہو جو بھی ہو اس کے بعد ان سب لوگوں نے جانا ہے لیکن شریع صاحب ہمارے محترم چیز میں پی سی بی یہ خود بھی فقرو بھائی ہیں پاکستانی کرکٹ کے ان کو بھی چاہیے اس ٹی ٹونٹی ورڈ کے بعد رین کریں اور جائیں تاکہ یہاں پہ بھی اور نجم سریٹی صاحب بھی جائیں ایک نئی پوری ٹاپ منیجمنٹ جو ہے وہ پی سی بی آنی چاہیے آپ دیکھیں یہ شاید افریدی صاحب جو کل والا میچ تھا یہ پرسو جو ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں پور کیپ پوسی ہے کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ادھر آپ دیکھیں میں حرار ہوں شفقت امانت علی خان پاکستان کے ٹاپ سنگر کتنا ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ایک گریٹ سنگر لیکن آپ جارے انڈیا میں آپ نے لائی پرفارمنس دینی ہے خدا رہ آپ جا کے قومی ترانے کا آپ نے جو ریحسل کرنی ہے وہ تو کریں کس نے ان کو سیلٹ کیا کس نے ان کو ٹریننگ کے بغیر ریحسل کے بغیر وہاں پہ کھڑا کرنیا دو تین الفاظ قومی ترانے میں انہوں نے غلط پڑے لیکن بھارا انہوں نے معافی مانگی ہے معافی مانگی سے کیا ہوتا ہے وہ فاروق صاحب آپ نے بھارا کی کرتی ہے سارے ارکانے پارلیمنٹ کو قومی ترانے آتا ہے سارے بزیروں کو آتا ہے یہ غلط ہے نا تنبیر صاحب آتا ہے تنبیر صاحب ہیومن ایررن نہیں ہے لیکن وہاں مطاب بچن اور یہاں شفقت امانت علی آپ کو ایک اٹلیسٹ کمپیٹیشن کا ترانے ہمارے ترانے کی تیون کو تو ساپ تیونز میں بھول لگا ہے تنبیر صاحب کوئی ٹیکنیکل فالٹ کہہ رہے ہیں ہوا ہے کیا مطلب ہے یہ شو کرتا ہے سیریس نیس ابھی دو دن پہلے کیا خبر آئی ہے کہ وہ جو جنرل مشرف کا وہ جو ای سی ایل والا لیٹر تھا سیکشن آسٹر سائنگ کر رہا نوچ او انٹیئر اوپے لکھتا ہے پاکستان کی سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں ہے تو مطلب ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو کوئی احساسی ضرمداری ہے ایک تو یہ بات میں یہ سمتا ہوں انہیکہ ملی ایک بات سن لیں میں جو بات کر رہا ہے میں سمتا ہوں کہ ہم میں بھی کوئی خرابی ہے بھائی ایک پاکستان انڈیا کے میچ ہے پورا پاکستان پیرلائز ہوا ہوا ہے اتنی میڈیا میں ہائپ ہے سب خبریں ریلیگیٹ ہو گئی ہے سب کچھ چیزیں بیگراؤنڈ میں چلے گئی ہے میرا خواہل ہے ایک پاکستان انڈیا میچ پہ اتنی ہمیں نیشنل لیول پہ ہائپ کریٹڈ ڈیک کرنی چیتی اور ظلم یہ ہے کہ ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے میچ جیتا پاکستان پیٹیوی کے پاس کسی نے لائیو نہیں دکھایا کسی نے جا کے ٹپ نہیں دی کسی کا تذکرہ تاکہ وہ اس طرح سے نہیں آیا اس کے لیے آپ کی فیمیل کرکیٹ ٹیم جیت کر آتی ہے اور اس کے لیے آپ کے میڈیا کے اندر کتنا ٹائم ہے اور جو ہر کے آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس ٹیم سے قوم کو امید نہیں رکھنی چاہیے شہر یار خان صاحب کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ چوئی نسار صاحب کہیں وزارت داغرہ سے قوم کو امید نہیں رکھنی چاہیے چیرمن وابڈا کہے کہ وابڈا سے قوم کو امید نہیں رکھنی چاہیے فرم دستگیر کہے وزارت دیارہ سے امید نہیں بھائی کیوں امید نہیں رکھنی چاہیے آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ کو کام پہ لگایا ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ چار بولرز کے ساتھ کھیلنا غلط تھا آپ کہتے ہیں وکٹ کو سمینے میں غلطی کیا ہے تو بھائی رسپانسیبیلٹی قبول کیجئے گھر جائیے اس بڑاپے میں کیوں کرکٹ کے ساتھ آپ یہ کھلوار کر رہے ہیں آپ یہ جو پاکستان کی کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کو پوچھنا چاہیے میلجمنٹ کمیٹی کو پوچھنا چاہیے کوچ کو انصاف کے قطعے پیلانا چاہیے جب یہاں بھی سیاست چل رہی ہوگی فاروق صاحب تو سیاست کے بیچ میں کام تو نہیں ہوا کرتا پھر صرف سیاست ہی ہوا کرتا ظاہری بات ہے نجم سیٹی صاحب کون ہے یہ نومنی ہے بلو آئیڈ ہیں مطلب نوازشی صاحب کے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح بار بار جب سپریم پورٹ میں ان کا کیس جاتا تھا اور فورو پی کیس جاتا تھا اور ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا تھا ایل چیئرمن پی سی بی آئی جو بھی ہوتا تھا لیکن بار بار ان کو دوبارہ لگائے جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ نجم سیٹی صاحب نے کہیں نہ کہیں تو بہت بڑا احساد کیا ہے نوازشی صاحب پہ جس طرح ان کو نوازہ جا رہا ہے اور آئندہ پتنی کیسے مدید ان کو نوازہ جائے گا اچھا ویسے اس کرکٹ کے اوپر نا امیدی کیا لمحے زرہ پینتس پنکچے ردر بھی لگ جائیں تو کیا ہے ترمیر صاحب بات یہ ہے کہ کیا ہم نہیں جانتے کہ شاہد افریدی کا سفارشی کون ہے کیا ہم نہیں جانتے وقار یونس کو کس کے زور کے اوپر وہاں بیٹا ہوا ہے شاہد ملکہ کون ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل انداز میں فیصلے نہیں کریں گے اگر آپ اس طریقے سے یہ سیاسی رشوت کے طور پہ یہ کرکٹ بورڈ میں عودے بانٹیں گے تو پھر یہی ہوگا اور مجھے تو عجیب سی بات یہ لگ رہی ہے کہ امید نہ کریں تو پھر امید نہ کریں کرکٹ میں کرکٹ کھیلنے کیوں بھیجا پھر ٹیم کو جب ہمیں امید ہی نہیں لگانی تھی پہلے سائن بورڈ لگا دیتے کہ امید نہ رکھئے گا جیتنے کی دوسری طرف پاکستان کی فیمیل کرکٹ ٹیم جس طرح تنویہ صاحب نے بھی کہا وہ جیت کر آئی اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ بھارتی جو فیمیل ٹیم تھی اس کی شکل دیکھنے والی تھی وہ تمام چیزیں دیکھ کر مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم نے جن کو دکھایا انہوں نے نا امید کیا جن کو نہیں دکھایا انہوں نے ہم لوگوں کو کافی ہمارا سر فخر سے بلند کیا لیکن آگے چلتے ہیں اور امید آپ یہ بھی مترکھئے گا کہ آپ کو جب باہر جائیں تو آپ کو صاف سترہ کھانا ملے گا پنجاب فود ایتھارٹی نے کافی کام کیا اس بارے میں اور پانچ سو کے قریب جو کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں جن کے اندر سے تین سو جو ہیں دو سو کے قریب کیسز ایسے ہیں جن میں ایویڈنس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی اور وہ فیصلے کے قریب ہیں اور جب یہ فیصلے ہوں گے تو یہ جو ریسٹوڈنٹس کے مالک ہیں جن پر کیسز ہیں ان کو چھ مہینے سے لے کے تین سال تک اعتبام شکت ہو سکتی ہے انیکہ میں سچ بتاتا ہوں کہ میں یہ خبر پڑھ کے ڈر گیا ہوں میں حالت یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ چھ مہینوں کے اندر پانچ سو جس میں کنیڈ کالیج بھی شامل ہے کیٹرنگ کمپنیوں کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے شادی حالوں کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے اکبری منڈی کے مسالے ٹھیک نہیں ہیں سلاٹر ہاؤس میں جو ہے وہ ہائیجینک سٹینڈرز ٹھیک نہیں ہے دودھ والے گوالے چیزیں ڈال کے لارہے ہیں بیکرییاں فائیو سٹار ہوتلز آپ نام لیتے جائیں کہ جہاں جہاں پہ جو یہ لہوریے کیا کھا رہے ہیں کسی سپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں میڈیکل کے سپیشلسٹ کے پاس وہ صرف ایک بات اپنے مریضوں کو کہتا ہے کہ خدا کے لیے باہر سے کھانا نہ کھانا وہ تو آئیشہ مستیمتاز نے بھی کھانا یہ ہمارا ٹوریزم کے سب جان تھے یہ کھابے لیکن اب یہ جان کے درپے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ گدھے بھی کھا رہے ہیں ہم لوگ اور بھی بڑے حرام جانور کھا رہے ہیں تمام چیزیں سامنے ہیں فاروق صاحب اب کیا ہوگا کیسز تو آگے بڑھ رہے ہیں آئیستہ آئیستہ آپ دیکھتے ہیں پنجاب فود آثوریٹی کامیاب ہو سکے گی دیکھیں یہاں تھوڑا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے پنجاب فود آثوریٹی کو اور ان کو لیڈ کرنی ہے آئیشہ ممتاز صاحبہ اور یہاں اس میں دیکھیں we should commend their assets اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا خلاف انہوں نے کیسز کی ہیں اور چھے مہینے سے تین سال تک جیل ہو سکتی ہے اور ہیوی فائن بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ جو ریسٹرونہ ہیں جو اس میں بار بار اس میں ملوث پائی جا رہے ہیں ان کو صرف ان کے مالکان کے خلاف کاروانی ان ریسٹرونہ کو بھی بند ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں پانچ چی آٹھ مینے کے بعد یہ پھر وہ تمام اپنی چیزیں جو ہیں بلکہ پہلے ہی وہ پھر دوبارہ اپنی جو غلط ان کی جو گرور کر رہے ہیں ان ریسٹرونہ جو کو برینڈ نیو سمجھتے ہیں اندر جائیں تو ان کے جو جس طرح ان کی وہاں پہ اورگنیزیشن ہے نظر آتی ہے لیکن ان کے کچن کے جو ہائی یونیک سٹینڈرڈز ہیں جب وہ ٹی وی پہ دکھائی جا رہے ہیں میڈیا میں دکھائی جا رہے ہیں تو لوگ توبہ کرتے ہیں کہ یار ہم ایدھر جا کے کھالا کھا رہتے ہیں تو میرا کھال ہے ان ریسٹرونہ کے بھی بزنسز پہ ایفیکٹ پڑا ہے ان کو بھی پتہ لگ گیا ان ریسٹرونس کی ہو رہی ہے چھٹی اور چھٹی ایک اور جگہ پہ بھی ہو رہی ہے ہولی کی چھٹی کا اراؤنس کر دیا گیا ہے عام تاتیل ہوگی اب سندھ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ تو یہ مائنورٹیز کے لیے بڑا اچھا دیسیشن ہے کہ ان کو بھی یہ اس اہمیت کا بتایا گیا کہ جو جھنڈے میں سفید ہے وہ آپ ہیں اور آپ کو ہم اہم سمجھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے فاروق صاحب کہ سندھ والوں کو تو چھٹی کا بہانا چاہیے میں حرار لوں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے دیکھیں ان پرنسپل تو کوئی اس پہ ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے جو کرسٹین بھائی ہیں کہ جب ہولی آئے دیوالی آئے جو ان کے ہندو فیسٹیبلز ہیں یا اسٹر آئے یا کرسنوس آئے اس میں تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن بھی ہے کہ بھائی ان لوگ اس دن ہمارے بھائیوں کی چھٹی ہوگی موکہ اس دن ان کی عید ہے وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں نیشنل اسیمبلی میں کیا ہوا ہے نیشنل اسیمبلی میں ریزولیشن یہ پاس کیا گیا ہے اور جس کو سندھ گورنمنٹ نے غلط انٹرپرٹ کیا ہے وہاں پہ یہ پاس کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کو سٹیپ لینے چاہیے تو ڈیکلیئر ہولی دیوالی اسٹر ایز کلوج ہولیڈیز فور دی مینورٹیز یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں پبلک ہولیڈیز ہونے چاہیے تو ایک قدم آگے چلے گی سندھ حکومت لیکن اب ہوا کیا ہے سندھ میں کیوں کہ پاکستان میں ایک اشارہ یہ چھے پرسنٹ ہے ہندوز کی پاپلیشن مجورٹی دیتی ہے سندھ میں انہوں نے جناب یہ نوٹفکیشن کر دیا کہ پورے پنجاب سندھ کے صوبے میں چھٹی ہوگی میں سمت ہوں یہ غلط ہے چھٹی ہونی چاہیے لیکن کل کو دیکھیں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ابھی اس میں سکھ بھائی شامل نہیں ہے وہ کہیں گے آج گرو نالک کا جنم دن ہے انڈیا سے سکھ آیا ہے پورے پاکستان میں چھٹی ہونی چاہیے جیسی سندھ کی کار کردگی ہے انہوں نے تو تین سو پینسٹھ دن چھٹی چاہیے ہوگی وہ تو چانس دھونڈ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکلیتی لوگ ہیں میری بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قائد اعظم جو ہیں رحمت اللہ علیہ یہ تو پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے تو ہمیں کرسمس کی چھٹی مل گی اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کرسمس کی چھٹی ملنی تھے نہیں دیکھیں یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اسے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا اب یہ ہوتا کیا ہے ہم نے بلدیتی الیکشن کرو ہم نے اکلیتوں کو کہا خبردار آپ اپنا نمائندہ نہیں منتخب کر سکتے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون اکلیتی نمائندہ ہوگا ہم نے اکلیتی نمائندے بھیجے وہ کہتے ہیں ہم نون لی کی پالیسی پرسو کریں گے ہم پیوز پارٹی کی کریں گے ہم اکلیتوں کے حقوق لی بات نہیں کر سکتے پارٹی پارٹی یہ نہیں ہے ایک سال کے اندر ہزار سے زائد اکلیتی خواتین کے بارے میں یہ رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہیں کہ زبردستی مذہب تبدیل کرنے پہ کیا گیا اکلیتوں کے جو حالات ہیں پاکستان کے اندر اگر ایک چھٹی مل گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کیا ضروری اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ تو ایک میرے جیتنے پر چھٹی کر لیتے ہیں اکلیتوں کا جو معاملہ ہے ہم نے ان کو میسے دیکھ ہم نے سیاسی جماعتوں نے اکلیتوں کے فنگ بھی بنائے ہوئے ہیں ہم باتیں میں بڑی کرتے ہیں جب کبھی عملی اقدام آتا ہے اکلیتوں کی حمایت میں ہمیں اس میں جیسے دودھ میں منگنیاں ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے ہم اس میں اتراز کریں وہ چھٹی کی بات کر لیتے ہیں جو چھٹی ہے وہ آخر پورے پاکستان کو نہیں چاہیے یا نہیں پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تو کام کر رہے ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے قائد اعظم نے یہ کہا کام کام اور بس کام لیکن ہم لوگ آرام آرام اور بس آرام پہ بلیف کرتے ہیں اس لیے شاید ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اس تیزی سے جس تیزی سے یہ ٹیلنٹڈ قوم آگے بڑھ سکتی ہے آگے بڑھنے کی بات کریں تو زینہ تعمان ایک قدم آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعریفوں کے پل بنا دیئے کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت پیار ملتا ہے اور لاہور کی بڑی تعریف کی تنویش صاحب تو پھر ہمارے فنکار جب انڈیا میں جاتے ہیں تو انہیں کیوں روکا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے فنکار جب جاتے ہیں تو پورا انڈیا ان کو نہیں روکتا چھوٹا سا پاپولیشن کا سیگمنٹ ہے جو کہیں بھی ہو سکتا ہے اور وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ پورے انڈیا کی پولیسی نہیں ہوتی میں انڈیا کے برے کاموں کی بقالت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جہاں سرکاری سطح پہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں وہاں غیر سرکاری سطح پہ بھی ہو رہی ہیں وہ فود کا تبادلہ ہو رہا ہے کو پرڈکشن کی بات ہو رہی ہے مل کے کھیلنے کی بات ہو رہی ہے یہ جو اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں زینتمان کہتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں انڈیا کی لڑکیاں جو ہیں وہ پاکستانی فیشن کی دلدادہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے خواتین کے سوٹ لے کے جا رہی ہوں اپنی سہلیوں کے لیے یہ جو اچھے جیسٹر کا اظہار ہے یہ جو پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ ہے یہ غیر اگر غیر سرکاری سطح پہ ہم دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کا ایمپیکٹ ایکانومی پہ بھی آئے گا گورنمنٹ کی پولیسیز کے بھی بڑھائے گا اور اسے کوئی قیامت نہیں آئے گی کوئی اس پہ کوئی خطرہ نہیں ہو جائے گا کہ جس پہ قیامت تو نہیں آئے گی لیکن فاروق صاحب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں ایک شہر کا دو شہر کا ویزا ملتا ہے یہاں وہ آتے ہیں ہم ان کو سرانکوں پہ بٹھاتے ہیں ہماری طرف سے تو اچھا جیسٹر جار ہے ان کی طرف سے بھی تو آنا چاہیے ہیں وہ آپ کے ڈپلومیٹس کو بھی معوں میں دیکھنے کیا ایک شخص دیکھنے کی یہ کیا ہے ایچولی یہ پارٹ آوپ ڈی انڈین سٹرٹیجی ہے ان کی سٹیٹ کی اور ان کی اداروں کی کہ ہم نے کیسے کلچرل انویزن کے تروں ایک سوفٹ صورت ہے ہال پیدا کرنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ووہو دو دو چیدوں پہ انگیزہ کی افرسل ہے وہ کہتے ہیں ٹویٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیک ٹھیک ہے نا جی وہ اور بڑے ڈسپورٹ ریزلیشن کی بات نہیں کرتے آپ کے لڑکے ان کے فلموں میں ہیرو آ رہے ہیں اب آپ سن لیں وہ کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے پاکستان انڈیا کے معاملات کو بلکل ختم کرنے کا اب دیکھیں اس نے کہا اتنی محبت یہ وہ لیکن میں چیز بتانا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ میں جو ہمیشہ کہتا تھا جو لوگ آتے ہیں انڈیا سے فنکار یہ ان کے الفاظ سننے الفاظ کو چراؤ کیا ہے ان کے ساتھ ایک شخص نے جو ٹیم میں ہے سنگر ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ایک بورڈر لکیر کے علاوہ تو ہم تو ایک ہی ہیں ہمارا سب کچھ ہی ایک ہی ہے یہ وہی تھی میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آتے ہیں یہ بولتے ہیں یہ جان کے وہ دانہ ڈالتے ہیں کہ ہم تو ایک ہی ہیں ہمارے میں تو فرقی کوئی ہیں پاکستان کی مصنوعات کی نبائش ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے فنکار جو ہیں وہ گیت گا رہے ہیں وہاں پہ پچاس اور ایکٹیفٹیز ہو رہی ہیں اور آپ ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے اگر لکیر کو پیٹتے رہیں گے جو کہ پتہ نہیں اس کے دل میں جذبہ تھا کہ نہیں تھا لیکن آپ نے اس میں سے بھی نکال لیا چلیے لکیر کی بات کرتی ہے لکیر کی بات کریں تو لکیر ذین تمام بھی وہی کہہ رہی جی وہی کھانے لکیر تو نہیں گائب ہو سکتی پاکستان ایک ریالیٹی ہے اور پاکستان بڑے عرصے سے ایک ریالیٹی ہے ایک ریالیٹی کو تو انڈیا والوں کو ماننا پڑے گا ہمارا ایک اپنا کلچر ہے ان کا اپنا کلچر ہے کلچرل ڈیفرنسز ہیں لیکن کلچر ایک دوسرے کا دکھانے میں ایک دوسرے کو کوئی مسئلہ نہیں ایک دوسرے کا اڈاپٹ کرنے میں کوئی سوال اٹھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں عالمی دنیا کی ہر جگہ کا کلچر مختلف ہے لیکن آج پوری دنیا کلچر کو مدنظر رکھے بغیر سپیشل بچوں کیا دن گزار رہی ہے ڈاون سنڈروم نامی ایک جنیٹک بیماری ہے جس کے حوالے سے آج ورلڈ ڈاون سنڈروم ڈے ہے فاروق صاحب ان لوگوں کو یاد رکھنا ان لوگوں کو شامل کرنا عام زندگی کے اندر ان کو اس زندگی کے اندر فال کردار ادا کرنا سکھانا ہے جی بلکل دیکھیں بیسیکلی کوئی میں بتا دوں ڈاون سنڈروم یہ ہے جو جنیٹک ڈس آرڈر ہے بائی برث جو بچے ہوتے ہیں جن کے منٹل ریٹارڈیشن بھی ہے ان کے جو فیشل جو اپنا جو فیچرز ہیں ان میں بڑا فرق ہے اور فیزیکل ابنوملیٹی بھی ہے دیسابلیٹی اور منٹل بھی ہے اب ان بچوں کو ان کی ریہیبیلیٹیشن ان کی ایڈوکیشن ان کی ٹریننگ اور ان کو معاشرے میں اچھا شہری بنانا اور ان کو اپنے رائٹس دینے ایڈرن ایڈرٹس تو میرا خالق پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہوا پچھل سال سے یہ لاہور میں ایک پی ٹی آئی کی بھی لیڈر ہے سیبل سوسائیٹی کی بھی ایکٹیویسٹ ہے ڈاکٹر زرکر صاحبہ انہوں نے یہ کیمپین انیشیٹیو لیا ہے کہ پاکستان میں جو ڈاون سنڈروم کا جو چیپٹر ہے لوگوں میں اویرنس کریٹ کرنا ان بچوں کے لیے یہ پچھل سال سے شروع ہوا ہے پچھل سال بھی لیبرٹی سکوئر پہ میں نے دیکھا چاک پہ بہت لوگ آئے تھے انہوں نے اس کی اویرنس لوگ کی اس مرتبہ تو تین دن میں انہوں نے کیا ہے انیس بیس اکیس تین دن یہ ابزرف کر رہے ہیں آج ویسے ورلڈ ڈاون سنڈروم دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں سیاستدان ہیں امیر لوگ ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے تک کچھ دیا ہے ان کو چاہیے ایک ایسا سوشل کاؤزز کو اون کریں سیکھ بات یہ ہے کہ زندگی کے اخبار میں سب سے خوبصورت صفحہ بچوں کا صفحہ ہوتا ہے بچے صحت مان دوں گے تندرست دوں گے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوگا ہمارے ہاں نارمل بچوں کو بھی خیال نہیں کیا جاتا لیکن یہ جو ایک اگنور سیگمنٹ ہے ہماری سوزائیٹی کا یہ ہمارے پیار کا زیادہ مستقل ہے ان کا خیال رکھنا ان کو جو ہے سہولتیں فراہم کرنا یہ حکومت کا فرض ہے اس کو ترجیح ہی بنائے تو پیان رکھنا ہے اور بڑی انٹرسنگ بات یہ کہ پاکستان میں اس انیشیٹیو کو انہوں نے ٹوئنٹی وان اپ کی ہے ٹوئنٹی وان اس لیے کہ اکیس مارچ کو یہ ورلڈ ڈاؤن سنڈرم پوری دنیا میں مرائے جاتا ہے اور اب اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بیماری ڈاؤن سنڈرم ہے لیکن ہم نے ان بچوں کو اپ رکھنا ہے ہم نے یہ جو نیگٹیو بائس ہے نیگٹیو ہمارے جو ایکٹیچوڈر ہیں ان بچوں کو ان کو پازیٹیوٹی میں ختم کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے اتنا بڑا سیگمنٹ آف سسائیٹی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس کو اگر آپ فال کردار ادا کرنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں سکھائیں گے کچھ ایسے ہنر نہیں سکھائیں گے کہ اپنی زندگی آگے بڑھا سکھیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے زندگی گزارنا بھی اور سٹیٹ کے لیے بھی یہ بردن بن جائیں گے تو دیفنیٹلی سٹیٹ کے مفاد کے اندر بھی یہی ہے پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ ان بچوں کو فال کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے ان کو ہنر سکھائے جائیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بوک اور ٹویٹر پر فیس بوک اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اب تب بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے اللہ حافظ موسیقی